شٹ ڈاؤن میں ساری اپروچیز یا تین اپروچیز یوز ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہم لوگ ری ایکٹیو کر رہے ہوتے ہیں بہت بری حالت میں ہوتی ہیں بس چل دی رہی ہوتی ہیں کسی طرح سے کچھ چیزوں کو ہم ٹائم سے پہلے بھی بن کے ان کا ٹائم ابھی پی ایم نہیں آیا ہوتا یا پی ایم آگے ہوتا چینج کر لیتے ہیں تو اس میں وہ پریڈکشن کی بیس پر کر لیتے ہیں کہ یہ اتنی دیر بعد خراب ہو سکتی ہے ابھی یہ کنڈیشن ہے آپ کا نام کیا ہے سرین کی ٹوفی بنتی ہے اچھا تھوڑا سا جلدی جلدی سے ایک ریویو کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں ٹی بی ایم ہوتی ہے پریونٹیو مینٹیننس کا عیسہ جس میں ہم کرتے ہیں ٹائم بیس مینٹیننس لیٹسے بیرنگ لیٹسے بیرنگ ہونا تھا چینج ایک سال کے بعد تو ہم ایک سال کے قریب قریب جب ٹائم ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے جیسے ہمیں مشین اولیبل ہوتی ہم چینج کر دیتے ہیں وہ ٹی بی ایم ہے بٹ ٹی بی ایم میں ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ اگر اس کے نیرے سور چیزیں چینج ہونے والی ہیں لیٹسے دو مینے بعد پھر کھولنا پڑے گا تو ہم اس میں چیز کو بھی ابھی چینج کر دیتے ہیں ایک ہوتی ہے سی بی ایم اب گورا کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر ایک سال چیز کا پلان لکھا ویلیٹسے ایک بیرنگ کا ٹائم ہے ایک سال بعد اس نے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے ضروری نہیں کہ وہ ایک سال بعد ہی فیل ہوگا ہو سکتا ہے وہ ڈیٹھ سال چل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے چھے مینے بعد فیل ہو جائے کیونکہ بیرنگ فیل ہونے کا کاؤز صرف اس کی لائف نہیں ہے اس کی لوبریکیشن نہیں ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جی کورم صاحب انوائرمنٹ کا ایشو ہے بیرنگ کی فیل ہونے پر ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایشوز ہیں تو وہ کیسے پتہ لگے گا کہ اپنا پی ایم پلان پورا کرے گا نہیں کرے گا وہ ڈیٹا بھی کرے گا ایک اور چیز کرے گی آپ آر سی ایم کی بات کریں ایک اور چیز کرے گی وہ ہوگی سی بی ایم جو آپ کے ماشاءاللہ سے ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ لوگ اس کو کرتے ہیں سی بی ایم گورا کہتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ چلتی ماشین پر کر سکتے ہیں اور آپ کو بتاتی ہے آپٹمائز کرتی ہے آپ کے پی ایم کو سمٹائمز ہوتا ہے کہ ہم جلدی چینج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کمپنی کا خرچہ بڑھا رہے ہوتے ہیں لے چینج کرتے ہیں تب ہی خرچہ بڑھاتے ہیں بریکڈونز آج ہیتے زیادہ تو ہم لوگ سی بی ایم کو ساتھ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹی بی ایم بھی کرتے ہیں تو ہماری ٹوٹل پروینٹیو سٹیبل ہوتی ہے اگر اس کے اندر ہم انونٹری کا پارٹ کر لیں تو ہم ریلائیبیلیٹی کو انشور کروا دیتے ہیں اسی طرح ایک پرویکٹیو ہے جس میں ریلائیبیلیٹی ہوتی ہے صرف ہم اس میں کہتے ہیں کہ 45% ہوتی ہے سی بی ایم 30% ہوتی ہے آپ کی بی ایم اور باقی ساری ہوتی ہے آپ کی انونٹری اور لیڈ ٹائمز آپ کی چیز کتنی دیر میں پہنچے گی آپ کا جو ایکوپنٹ ہے کیا اس کا کوئی سٹینڈ بے ہے یا نہیں ہے وہ کتنا کرٹیکل ہے اس سے ڈائریکٹ پروڈکشن لاؤس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا موسیقی